تو یہ پیسی ہے یہ تقریباً ایک لاکھ ہے اور یہ یوکے سے آیا ہے اور اس کا ہم نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو اگلی ویڈے میں بتائیں گے صبح صبح یہ جا رہی ہے پھوسیاں تھاپنے کے لیے اس نے مجھے کہا آیا کہ ہم چلتے ہیں ادھر گھر اور ہم کے جوتے اور کپڑے لے کے آتے ہیں لیکن اس نے پھر اپنا کام شروع کر دی ہے اب یہ آگے آگے جا رہی ہے اور میں اس کے پیچے پیچے جا آتا ہوں کدھر جا رہی ہے بھاگ کے کہتی ہے وزن ہے پھر سر پہ ابھی چپکا جاؤ میں سمجھا مجھے گے کہ اتروالو آسمان پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش بنی ہوئی ہے تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گھر یہاں سے اس نے کچھ سمان ہوگا رہا اٹھانا ہے جوتا اٹھانا ہے رہا ہم کا کپڑے اٹھانے ہیں بسم اللہ Schule بسم اللہ الرحمن 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 رحی پڑے 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 پڑا ہم Nobel کی طرف وہ اٹھے جار مجھے لگتا ہے یہ پلسٹر دیکھنے کے لئے آئیے ہیں نا مجھے پہلے پتہ لگیا تھا اب یہ کمرے میں تو اندھارا ہے ویڈیو تو نظر نہیں آئے کی ویڈیو میں لائٹ جلا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹارچ لی ہوئی تھی تو وہ یہ لے کے نہیں آئی ورنہ اس سے یہ سارا چیک کر لیتی دیکھ لیتی بسم اللہ علیہ وسلم امید کرتے ہیں ہماری بہن دیکھنے میں سب خیرے سنگے اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیرے سے ہیں پلسٹر کیا؟ میں نے لائٹ جلائی تو ہے پھر آپ نے خود ہی نہیں گوھر کیا ابھی چلیں جناب صاحب یہ بارش اگر ہو جائے گا پھر اس کو سائد پر کر دیں بارش کپ آنے جائے گا نہیں شیڈ دیکھیں کہاں پہ ہے یہاں تک شیڈ ہے تو اگر تھوڑی بہت آگی تو میں اس کو کور کر لوں گا شوپر وغیرہ کچھ کوئی نہ کچھ ڈال دوں گا تو ویسے بھی بستری جو نہ گھم کی ہو گیا جسرا نہیں ہوتا وہ ہلکا جسرا پانی جاتا ہے اور اس میں سمیل ہو جاتی ہے ویسے ہو گئے ہیں کافی دنوں کے پڑے ہوئے ہیں یوز نہیں ہو رہے ہیں اس کو نہ تو ہوا لگ رہی ہے نہ کچھ نہ دھوپ لگ رہی ہے ان کو تو اس لئے کچھ سمیل ہو گئی ہے صاف زہر ہے پھر جب مکمل کام ہو جائے گا پھر ہم اس کو دھوئیں گے دھوپ میں رکھیں گے اس کے بعد یہ اس کی سمیل ہو جائے گے تو پھر ہم یوز کریں گے ہاں جی وہ اپنا اندر اٹھا کر رکھ دو سوچ وغیرہ ہو گیا وہ بیٹری ہو گئی ہاں میں رکھتا ہوں کہ بارش بنی ہو گئی ہے نا اگر بارش برس گئی نا پھر سپلائی ہمارے جال جائے گی اور یہ استعمال نہیں ہوگی یہ سپلائی ہے نا یہ اس کو ہلکا سا بھی پانی لگ جائے نا تو پھر یہ استعمال نہیں ہوتی میں کون برچہ رکھا لی اٹھا لیا سمان آپ نے میں نے گھٹری باندھ لیا چلیں جی کیونکہ برتنوں کا یہاں پڑے ہو گئی تو دوسرا تھا ماسک رکھ لیا نا مجھے یاد تھا تو میں نے کہا بتا دوں اگر نہیں اٹھایا تو آپ نے یہ جو ملتان والی سائیڈ ہے اس سائیڈ پر شدید بارش ہو رہی ہے کیونکہ موسم بھی یہاں پہ بہت خراب بنا ہوا ہے بارشوں والا تو ہمارے اوپر چھت کے اوپر اسمان کے اوپر الحمدللہ یہاں پہ کچھ بادل وغیرہ نہیں ہیں ہلکے ہلکے بادل ہیں تو ابھی سورج نکلا ہوگا ہے لیکن یہاں پہ شور نہیں ہو رہا نظر نہیں آرہا بدلوں میں چھپا ہوگا ہے یہ دیکھیں جی یہ جو نکچے گری ہوئی ہیں یہ والی پلی پلی یہ کھجور ہیں کھجور کی سیپو ہوتی ہیں وہ ہیں یہ تو ابھی جو ہے کیونکہ ابھی آندھیا وغیرہ اور تیز ہوا چل رہی ہے اس کی ویسے گر گئے ہیں یہ جب کچھ دن گزریں گے یہ کھجور بن جائیں گی تو ویسے ابھی یہ گر جکے ہیں اسمان سے خجور سے دیکھیں یہ کھجور کھڑی ہوئی ہے اس کی جو کھجوریں ہیں وہ نیچے گی رہی ہیں اس کی بیج ہے تو کچھ گر جائیں گے کچھ ٹھہر جائیں گے جو ٹھہر جائیں گے وہ فل کھجور بن جائیں گے جو گر جائیں گے وہ ویسٹ ہو جائیں گے تو جی الحمدللہ ہم نے ایک مستری اور بھی رکھ لیا ہے یہاں پر کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ کام جانا کچھ جلدی ختم ہو جائے تو جتنا چاہدہ ہمارے پاس لیبر ہوگی اتنا زیادہ ہمارا کام جائے وہ جلدی ختم ہو جائے گا تو یہ جو کمرا ہے تھوڑا بہت بچتا ہے یہ دیوار بچتا ہے اس کی یہ والی ہم نے یہ کمرا شروع کروا دیا ہے ماشاءاللہ وہ دیوار جہاں سٹارٹ کر رہے ہیں پرستر کرنا تو آج کا دن انشاءاللہ جتنا ہوگا اس کے بعد وہ کمرا کر کے جو بکایا ٹائم اگر بچے کا تو وہ پھر یہ جو ہے یہ اس کی نکریں ہیں وہ لگانی ہے جسرا وہ بچی ہوئی ہے اور باقی یہ دیوار نے لگانی ہے تو ابھی جانا ہم چلتے ہیں ہمیں شہر کچھ کام ہے بہت ضروری کام ہے تو وہ کام کیا ہے وہ پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں تو ابھی تقریبا میں تین سے چار گھنٹے ہم گھنٹوں کے لئے ہم گھنٹوں کے لئے ہم گھنٹے باہر بزار گیا تھے پھر ہمیں وہاں پہ بہت اہم کام تھا تو یہاں پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں بھائی مزدور آپ کو بتائیں مستری بھی مزدور بھی کام کر رہے ہیں پرستر کر رہے ہیں گھر کو یہاں پہ ہمارے علاقے میں میں پورے علاقے میں لائٹ نہیں تھی تو کچھ لوگوں نے کہا شام کو پانچ بجائے گی اور ہمارے پاس یہاں پانی وغیرہ ختم ہو گیا تھا مسال وغیرہ بنانے کے لئے سیمنٹ کا تو پھر ہم جلدی میں گئے پہلے تو ہمیں کچھ پیسے آئے تھے کیونکہ سے اور اس کا ہم نے راشن پیک کروایا ہے پندرہ گھروں کا وہ تقریباً جو پیسے تھے وہ تقریباً ایک لاکھ تھا تو اس کے ہم نے راشن پیک کروایا ہے راشن پیک کروانے کے بعد ہم نے وہ جب ہمیں بتایا ہے بھائی نے مزدور بھائی نے کہ بجلی نہیں ہے پانی وغیرہ ختم ہو چکا تو پھر ہم نے وہ کام چھوڑ دیا اور ہم گئے اپنی مین سیٹی میں وہاں سے ایک ہم نے سولر پلیٹ لی اور سولر پلیٹ ہمیں گفت آئی ہے شازیہ سیسٹر ہیں انہوں نے گفت کی ہے سولر پلیٹ بہت بہت مہربانی کیونکہ ہماری پلیٹ ٹوٹ چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک پلیٹ گفت کرتی ہوں تو آپ نئی پلیٹ لے لیں اور آپ کام چلائیں ہمیں بہت خوشی ہوئی اس لئے ہم یہ پلیٹ لے کے آئی ہیں یہ دیکھیں اور ابھی ویڈیو ان کی کال بھی آ رہی ہے تو پہلے سنتے ہیں کال پھر آپ سے بات کرتے ہیں تو جی ابھی میں ویڈیو بنا رہا تھا تو اس سسٹر کی کائل آ گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں لینا میری ایک سسٹر ہے اس کا نام ہے آصفہ وہ یوکے میں رہتی ہیں تو یہ پلیٹ جنہاں انہوں نے گفت کی ہے دو لوگ نے گفت کی ہے لیکن زیادہ تر جنہاں آصفہ سسٹر نے گفت کی ہے چلیں جی کوئی بات نہیں ان کا بہت بہت شکریہ ہمیں ضرورت تھی پلیٹ انہوں نے دیکھا کہ ان کو ضرورت ہے تو انہوں نے دے دی ان کا بہت بہت شکریہ یہ پلیٹ ہے ابھی ہم نے لے کے ہم لے کے آئے ہیں یہ دو سو والڈ کی ہے جو ہماری ٹوٹی تھی وہ تھی ہماری ڈیٹھ سو والڈ کی وہ ادھر پڑی ہوئی ہے ہم نے پھینک دیا اس کو کچرے میں کیونکہ اب وہ تو وہ کسی بھی کام کی نہیں ہے اب تو بس وہ ایک کسین کا کبار کبار میں بھی سیل نہیں ہو سکتی وہ اتنا مطلب وہ ختم ہو چکی ہے تو میں جب یہ لینے کیا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا پلیٹ کو سراخ ہو گیا اینٹ لگیا تو کیا وہ بن سکتی ہے تو انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ تو ختم ہے اب اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی تو یہ بھائی کی ہے پھر یہ بھائی کو واپس کر دیں کہ جب ہمارا کام ختم ہو جائے گا تو پھر یہ ہے ہمارے والی تو انشاءاللہ اس کو ہم یوز کرتے رہیں گے تو ابھی جو ہے یہ موٹر چل رہی ہے کرنٹ پہ چل رہی ہے یا پلیٹوں پہ چل رہی ہے یہ کرنٹ پہ چل رہی ہے بجلی کے اوپر کیونکہ بھی لائٹ کھڑی ہوئی ہے تو جب لائٹ جائے گی پھر انشاءاللہ ہم لیٹوں کے اوپر لگا دیں کہ موٹر کو پھر موٹر چلتی رہے گی تو ابھی پانی کی ہمیں کمی نہیں ہوگی پانی 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 ہو جائے گا پورا گھر دیکھانے ہیں اس کو لائٹ کرنا تو ابھی میں آپ کو دکھواتی ہوں جو ہمارا دوسرا تھا یہ سٹور والا کمرین سٹور بھی ہے ، کچن بھی ہے کچن اس کو بھی بنایاں گیں اس کی سلفیں یہاں پے لگوائیں گے اچھا سا کر کے بنایاں گے ، یہ دیکھیں یہ اوپر بھی ہو گیا ہے صبح یہ نہیں تھا ابھی اس کو دورا لنچے والے دیواز کی کریں گے اس کے جو کھرکی والی دھاریں وہ بھی بنائیں گے ابھی ہم چلتے ہیں ہمارا راشن وہاں پہ پیک ہوا ہوگا تو ابھی جاتے ہیں آٹا بھی لیتے ہیں وہاں پہ کیونکہ آٹا بھی ہم نے ساتھ ساتھ دینا ہے کیونکہ آٹا بھی بہت ضرورت ہے تو آٹا بھی دیں گے اور کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم نے پیک کروای ہیں انشاءاللہ وہ بھی ساتھ تھیلے میں وہ بھی تقسیزم کرتے جائیں گے جب ہم دیں گے تو پہلے ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور وہاں پہ جانا وہ لوڈ کروا کے گھر لے آتے ہیں سارا سامان تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری موٹر سیکل جانا وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے تو ابھی جانا ہم آئے تھے ابھی ابھی آئے ہیں بس پھر اس میں ہمیں مزدور نے کول کی نا کہ پانی نہیں ہے تو ہم سب سے پہلے کہ سارا کام نے چھوڑ دیا کیونکہ دیہاڑیاں پر رہی ہیں نا ابھی میں دیہاڑیوں پر کام کروا رہا ہوں فی دیہاڑی ان کو دے دیتا ہوں پھر دوسرے دن بھی شک آئیں یا نہ آئیں لیکن میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے دھوکہ آپ نے نہیں دینا مجھے آپ اپنے کام میں آنا ہے اگر نہیں آنا تو ایک پہلے ہمیں بتا دینا ہے تو شکر ہے کہ ابھی یہ کرتا رہے ہیں تو ابھی ہوا بھی بہت تیز چل یہ ہو سکتا ہے آپ کو میری آواز صحیح نہ آ رہی ہو ہوا کی فرفر آ رہی ہو تو اس لیے نا سب سے پہلے آتے ہیں پیجلی بھی آئی ہوئی تھی ابھی ہم چلتے ہیں جی مستری مزدوروں کے لیے ہم چائے لیتے ہیں یا نہ ہمیں کہا ہے کہ چائے لیتے ہیں تو جو مزدور ہوتے ہیں چائے لیتے ہیں کہ چائے لیتے ہیں ماشا اللہ جی ماشا اللہ محمد سمینہ جرم پیاری لگ رہی ہے میں نے کیمرا ہون کیا ہے تو میں کہنے والا تھا کہ واہ جی واہ جی واہ ماشا اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے اس نے پہلے کہہ دیا کہ ایسا نہ کہنا مجھے اسے میں کیوں نہ کروں بھی کہ بیگی کی تریف کرنا کوئی گناہ ہے اسلام علیکم جو مید کرتے ہیں ہمارے جتنے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں دو تین بار اور سلام کرلو بھی تم سبہ کیا تھا اور نہیں تو سارا دن میڈا بھانتے رہتے ہیں جب ہم گھر میں وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے سب سلام نہیں کیا تھا آپ نے سبہ سبہ جب گیا تھے ہم پہلے کھانا دے دے دیں ہاں چلیں جی ابھی کیونکہ دوپید بارہ بجے کا ٹائم ہو چکا ہے تو بارہ بجے ویڈو ڈال دیتا ہوں آج میں دیر ہو گئی ہے ہم کہتے ہیں ادھر اپنے شہر میں شہر وہاں پہ پلیٹ ہوگا لیتے رہے ہیں تو پلیٹ ہمیں کافی پلیٹ نے تنگ کیا کافی جگہوں پہ ہم گھومتے رہے لیکن پلیٹ نے بہت سے مہنگی ہو چکی تھی پھر ہم نے ایک جگہ سے مناسب لگی تو ہم نے وہاں سے لے لی جلدی جلدی سے پہلے ہم نے ہاں بھائی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے پہلے ہم نے پلیٹ دی کیونکہ پانی نظر اگر مسئلہ تھا ابھی جو ہے نا یہ بطن وگرہ دھو رہی ہے اور زیہ نا وہ دیکھیں زیہ آجا 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 اللہ بہت سمائندہ اور آجا آجا آر مت آجا 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 آجان واسا آجان ہاں زیا کے ساتھ ہائے زیا کیسی ہو ٹھیک ہو کیا حال ہے ہائے 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 کیا ہے مگنیاں بکریگی کہتی ہے چلو بیٹھو اس کے ساتھ اس کو کھلاو ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی ابھی ہم ڈال رہے ہیں بھائی مستیوں کے لئے کھانا دال پکا ہی ہے ہم نے ماشاءاللہ سے بہت ہی لگا ہے دال اور ادھینہ وہ چائے مانگ رہے تھے میں نے کہا چلے پہلے آپ کو کھانا دیتی ہیں اس کے بعد جانا چائے میں لے کے جاؤں گا ان کے لئے ٹھیک ہے تو پہلے میں نا ویسے ان کو کھانا دے گا میں چلا جاؤں گا ادھر کام وہ راشن اگرہ لینے کے لئے وہ میں لوڈ کروا کے نا آتا ہوں پھر میں چائے لے جاؤں گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ڈال دو جی کٹوری الٹی رکھتے ہیں اس کی ایک کٹوری کی بیک سائیڈ آپ وہ گلی ہو گئی ہو گئی ہو گئی بس بورنا نیچے نہیں گرے گی نا اسے نہیں پھر وہ چھابی لے نہیں پھر وہ جو کٹوری میں ڈالیں گے تو پھر چار پہ نہیں خراب ہو جائے گی اچھا کچھی نہیں ہوتا جاؤ وہ تو لے آؤ کیا چھابی اسلام علیکم ورہم کیا کہا رہے ہو کہا والاکم سلام بھی کہا جاتی ہیں سلام علیکم میں نے کہا منہ کا سلام علیکم اسلام ہے جب کوئی کہے رہا اسلام ہے پھر کہتا ہے والاکم سلام پھر بات شروع کرتا ہے غلی ہو اسلام گڈے کے سلام کیا مطلب کیا ہو جائے آتھا پاری سٹکر کرے ہو رہا اس کو کہہ رہے ہو یہ غل صرف خل کر دیریان میں کہے کے کی دشتر کہک کے کھولے ہوئے ہیں پورجیں نکالے ہوئے ہیں یہ نکالا ہوا ہے یہ نکالا ہواettre چڑیں کوھی نکالی ہوئی ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ڈگی کا سامان ہے اچھا تو پھر آپ نے کیوں نکال رہا ہے اس کو باہر ڈگی بنا رہا ہوں ڈگی بنا رہا ہوں اچھا چلو بناو بناو واہ جی واہ جی واہ جی واہ یہ جو ہے باہر ہوا چل رہی ہے بہت تیز ہے نا یہ دیکھیں جی اب بھی کچھ رک گئی ہے لیکن ویسے بہت تیز ہوا چل رہی تھی تو باہر سیکھ نہیں لگنا تھا دیکھ چیو کہتا کو تو اس لئے نا یہ اندر آگئی ہے کوٹھی کے اندر جنوروں کی کوٹھی ہے یہ ہماری امی والوں کی تو اس میں نا پکا رہی ہے چائے مستی بھائیوں کے لئے کیونکہ ویسے رمضان چل رہا ہے لیکن وہ بچارے کام کرتے ہیں نا بچوں کا پیٹ پالنا ہے تو ساف جا رہا ہے آپ کو پتا ہے پھر جو محنت مزدوری کرتی ہیں نا ان کے لئے پھر مشکل ہو جاتا ہے روزہ رکھنا تو وہ بچارے انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو انہوں نے کہا روٹی اور چائے دے جیے گا تو ہم ان کے لئے بنا رہے ہیں چائے بھی روٹی میں نے ان کو دے دی ہے پہلے اور ابھی بنا رہی ہے چائے کل نہ صبح چائے بنا دوں گی کیونکہ یہ نا وہ راشن لینا تھا ہاں میں بس تقسیم کرنا ہے تو اس وجہ سے نا دیر ہو گئی تھی نا نہیں وہ راشن میں دیر نہیں لگی میں گیا تھا پلیٹ لینے کے لئے سلول پلیٹ ہماری اس میں دیر لگئی ہے وہ پھر لیاقت پور گیا تھا نا مہدھر گھر سے بہت دور ہے تو وہاں پہ گیا تھا نا پھر وہاں پہ دیر لگئی ہمیں راشن میں کچھ بھی دیر نہیں لگی بس گئے ہیں راشن لکھوا کے ہم آگئے ہیں وہ انہوں نے پیک کرنا شروع کر دیا بس انہوں کو انہوں نے پیسے پی کر دیا بس باقی دیر نہیں لگی صرف وہ پلیٹ کی دیر لگی تھی ماشاءاللہ جی پلیٹ ہمیں بہت اچھی مل گئی ہے اب دیکھیں اس میں دیکھیں اور اس میں فرق دیکھیں دیکھیں اس میں جو ہے نا کافی ساری چینجنگ ہے بریگ بریگ اس میں لائنیں ہیں اس میں کام بھی ایکسٹرا ہے اس میں تاریں بھی ایکسٹرا لگی ہوں یہ ویرنگ اس کی چینج ہے اس کی ویرنگ چیک کریں اور اس کی ویرنگ چیک کریں اس میں اور اس میں بہت سارا فرق ہے دیکھ سکتی ہیں اسی لیے اس کا کرنٹ بھی زیادہ ہے یہ دو سو والڈ کی ہے وہ ہے دیر سو والڈ کی تو یہ ہمیں ملی ہے پرائز بھی اس کی اچھی ہے مطلب کام پرائز ہے اور ہمیں اچھی جو ہےنا کوالٹی وغیرہ سب کچھ جو ہے اس کا زبادست ہے اچھی مل گئی ہے ہمیں پلیٹ آن جی سمینہ جی کیا کر رہی ہیں آپ بیٹھے 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 تھک جاتی ہو آپ کیوں کیا مطلب سارا کام کی ہے کون سارا کام کی ہے کچھ بھی نہیں کیا اس نے صرف یہاں پر لیٹی ہوئی جب میں آیا ہوں تو کام کر کے میں تھک گئی تھی چلو جی ابھی میں جا رہا ہوں شہر آپ نے کچھ چیز لینی ہے بس کل کیا بنائیں گے بس کل کیا بنائیں گے کل کیا بنائیں گے ہرکن دے پاوے کل یہاں سے کچھ لے لیں گے مطلب سے کس پاوے کھلیں گے مطلب سے کھلیں گے ہوں dismantle سارا کھلیں گے کھلیں گے کھلیں گے کھلیں گے اذا چویں اور کوئی چیزوں لینی ہے بعدا کل دیکھ لیں گے تو راشن لیں پوری نو impostor و RM پوری کی نوما بات مملک راشن پوری راشن لے گا آٹا لندہ پھر دیکھ لن коман پتی لیا نا باس چینی والا سب اچھا ہے ٹھیک ہے اچھا چھتا پیرا بین بائیو اچھا چھتا پیرا بین بائیو میں بچا رہا ہوں بازار اور وہاں پہ بہت اہم کام ہے تو وہ کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی ہوگا پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں تو اس بھی لوگا ہم یہاں پر کریں گے تو جو شام کا بھی لوگا اس میں آپ کو راشن دکھائیں گے اس میں کیا کیا چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں اور کھانے بینے کیا چیزیں ہوں گی استعمال کے لئے کیا چیز ہوں گی افتاری کے لئے کیا چیز ہوں گی اور جو اینا ویسے اس میں ہم نے کچھ بچوں کے ایٹم بھی ایڈ کی ہیں جو فیملی کے بچے جو ہوتے ہیں وہ کھا لیں گے تو اس میں ہم نے کیا چیز ایڈ کی ہے بچوں کے لئے لیکن جس فیملی کو ہم دینے کے لئے جائیں گے وہ ضرورت مند تو ہوگی لیکن ہو سکتا ہے ان کے بچے بھی ہوں ایک دو تو پھر بچوں کے لئے ہم نے تھوڑی سی ایک پیکٹ بنوایا ہے چھوٹا سا تاکہ ان کے بچے بھی کھائیں تو اچھا دیا ہے کہ نہیں کیا تو اس لئے اس میں ہم نے کچھ ایٹم ایڈ کروایا ایسے جو کھانے پینے کی ہوں گے جو اسی وقت وہ کھا لیں گے وہ بہت زبردست چیزیں ہیں ایک آپ ساری پیک کروا رہے ہیں پھر ہم اکے کر کے کیسے دکھائیں گے نہیں ایک تھیلا ہم کھول کے اس میں جو چیزیں ہوں گی وہ سب کچھ دکھا رہیں گے تو اسی طرح سب میں سیم چیزیں ہوں گی یہ ہم نے کیا ہے مطلب ایک پیکٹ میں جو چیزیں ہوں گی وہی چیزیں سارے پیکٹ میں ہوں گی سارے تھیلوں میں وہی چیزیں ہوں گی اور ہمیں ایک اور بھی خوشی ہے ہمارے سولر پلیٹ آگئی ہے ہاں سولر پلیٹ میں نے دکھائی ہے وہ بھی ہماری سسٹر ہے انہیں نے گفت کیا ہے تو وہ ان کا ہم نے نام لیا ہے ویڈیو میں ان سے میں نے پوچھ بھی لیا تھا تو انہیں نے کار چلیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد شام کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو انکنیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی